پاکستان سنگرش ویرام اولنگن کاروپ لگاتے ہوئے سنسد میں نیندہ پرستہ پاس کیا اور پھر یوین سے کشمیر کے مدے پر دکھل کی مانگ کرتی ریپورٹ سیز فائر اولنگن پر پاکستان نے ایک اور نیا پیترا چلا ہے بھارتی ایسیما اور نیانتران ریکھا پر لگاتار فائرنگ کر رہا پاکستان اب خود کو پاکستان بتانے میں جڑ گیا ہے اولٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی کہاوت کی ترش پر پاکستان نے بھارت کے خلاف نیندہ پرستہ پارت کیا ہے نیندہ پرستہ میں بھارت کو سیز فائر اولنگن کا ذمہ دار کھہراتے ہوئے چیتابنی بھی دی گئی ہے نیندہ پرستہ میں کہا گیا ہے کہ پاک کی اندرونی پریشانیوں کا فائدہ اٹھانے کی بھول بھارت نہ کرے بھارت اور پاکستان دونوں پرمانوں ہتھیاروں سے لیس دیش ہیں انہیں اسی طرح سے ذمہ داری بھی نبھانی چاہیے پرستہ میں وشو سمودائے سے اس ماملے میں دکھل دینے کا انوروڈ کیا گیا ہے موقع جب بھارت کے خلاف زہر اگلنے کا ہو تو پاکستان کشمیر کا راگ علاپنا بھلا کیسے بھول سکتا ہے نیندہ پرستہ میں کشمیر کے مدے کو انتراشتری اسطر پر اٹھانے کے ساتھ ہی سینکت راشتر سے ہستک شیپ کی مانگ کی گئی یہ پرستہ پردھان منتری نواز شریف کے ویدیش ماملوں کے سلاحکار سرطاج عزیز نے پیش کیا نواز شریف سرکار کا دعویٰ ہے کہ تیرہ ستمبر سے سیما پار پر ہوئی فائرنگ میں تیرہ پاکستانی ناغرک مارے گئے لیکن بھارت پر الزام لگانے سے پہلے نواز سرکار یہ بھول گئی کہ لگاتار چیتابنی دینے کے بعد بھی سیما پر بار بار پاک رینجرز کی طرف سے ہی سیز فائر کا اولنگھن کیا گیا جس میں اب تک دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سبتر سے زیادہ گھائل ہو چکے ہیں وہیں ہزاروں لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں چھوڑنا پڑ رہا ہے پاکستان کی ان ناپاک حرکتوں سے تنگ آ کر اب بھارتی سنہ کو بھی ان کے ہی طریقے سے جواب دینا پڑ رہا ہے نائنے اس طرح سمیلی میں پاکستان میں ایک ریلوشن کیا ہے جس میں کی سنیوکت رافٹسنگ سے اس نے اس میں حسطت شیپ کرنے کی مانگ کی ہے لیکن سیز فائر وائلیسن کبھی بھی بھارت نہیں کرتا ہے بھارت پرابر شانتی میں بھی سواس کرنے والا دیش ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو دنوں میں بھی جو فائرنگ ہوئی ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے سیز فائر وائلیسن پاکستان کی طرف سے ہوا ہے بھارت کی طرف سے نہیں ہوا ہے وہی دوسری طرف پاکستان کی اس حرکت کا بھارت میں ہر طرف کڑا ویروض ہو رہا ہے یہ تو بلکل ویسی بات ہوگا یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ایک تو وہ سیز فائر وائلیسن آج سے نہیں بیسیوں سال سے کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہو رہا ہے پھر اس کے بعد انڈیا کو بلیم کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باتچیت میں انٹریسٹڈ نہیں ہے اور وہ اس مسئلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو سترک رہنے کی ضرورت ہے پاکستان تو بہت سالوں سے کہتا آ رہا ہے کہ ہم کشمیر کا ایشو یوریلی نیشنز ملے جانا چاہتے ہیں اور ہم ہماری سہنوبوتی ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ میں ہیں ان کے جو سٹرگل ہیں ان کی جو کٹنائیاں ہیں ان میں ہم ان کے ساتھ میں ہیں یہ بڑی پرانی باتیں ہیں یہ پاکستان دوراتہ آیا ہے اس سے ہندوستان کو تنک بی بی چلت نہیں ہونا پڑے گا تمام راج نتک دل پاکستان کے اس قدم کو گلت چھہر آ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ انتہ راشتری اسطر پر پاکستان کی سازش کا بھنڈا پھوڑ ہو گیا ہے اور اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے پاک نئے نئے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی زیادتی ہے اور ہٹ دھرمی ہے کہ وہ ہم پر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے اس قسم کی عرکتیں کر رہی ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ڈپلومیٹک کنسرن اس میں ہونی شاید ہے دیکھئے جب تک کی تناؤ رہے جب تک کی آر پار کی اس پرکار کے فائرنگ چلتے رہے جب تک کی ہم ان سے بات چیت نہ کریں تو لازمی ہے کہ ایسے ریزولوشنز آئیں گے اب اس ریزولوشن میں تو کوئی ارث نہیں ہے اور وہ سمی اتراشت کو جانا چاہتے ہیں تو چلیں جائیں اور وہاں سے ان کو دھکا یہ ملنے والا ہے پاکستان سرکار ایک ماتر کشمیر کا انتراشت کے کرن کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وشوہ کی دیش بھی اس سے اب تنگانے لگ گئے ہیں اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے جمہو کشمیر کی بات ہے بھارت کا وہ ایک ابھن بھاگ ہے اور جو تیریٹری ان کے پاس ہے اسی کی واپسی کی بات اب بچی ہے اور کچھ تو ہے ہی نہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی نندہ پرستاو اپنے سنصد میں رکھا ہو اس سے پہلے فروری 2013 میں پاک کی نیشنل اسمبلی نے افزل گرو کی فانسی کے خلاف نندہ پرستاو پاس کیا تھا جس کے جواب میں بھارتی سنصد نے بھی پاکستان کے خلاف ایک نندہ پرستاو پارت کیا تھا اور پاکستان کو ایسی اکسانے والی حرکت نہ کرنے کی نصیحت بھی دی تھی لیکن پاکستان ہے کہ مانتا نہیں بھارت کی سنصد بیس سال پہلے ہی فروری 1994 میں سرو سمتی سے پرستاو پارت کر چکی ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا عویبھاج انگ ہے پرستاو پارت میں پاکستان ادھکرد کشمیر پر بھی سنصد نے اپنی رائے رکھی تھی لیکن پاکستان کی سیاسی جماعت ہر بار اپنے ناپا کی رادوں میں پاکستانی سنصد کا بھی استعمال کرتی رہی ہے بھی بھارت نے بھی کڑا رکھ اپناتے ہوئے پاکستان کو دو ٹھوک جواب دیا ہے بھارت نے ایک بار پھر صاف کر دیا ہے کہ کشمیر کے مدے پر کسی تیسرے کی مدیستتہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ودیش منترالے کے پروکتہ سید اکبر ادین نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو اس مدے کو مل کر سلجھانا چاہے اور پاکستان نے راشپتی پرادا مکھرجی اور پردار منتری نریندر موڈی کے لیے دیوالی کی مٹھائی بھیجی ہے یہ مٹھائی بھارت میں پاکستان کے اچھا یکت عبدالباسیت نے بھیجی ہے ہر اکس بار پاکستان کے لگتار اگلت رویہ کے وجہ سے بھارتی سینہ نے پاکستان کی سینہ کو دیوالی کی مٹھائی نہیں دی دیوالی کی رات بھی پاکستان نے سیز فائر کا اولنگن کرتے ہوئے کئی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور دیوالی گروار کو بھارت ہی نہیں پاکستان میں بھی منائی گئی پاکستان کے سندھ میں پاکستان پپلز پارٹی یعنی پی 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 کے ادھیکش بھلاول بھٹو نے ہندو سمودائی کے ساتھ دیوالی بنائی پچھلے دنوں بھلاول کے کشمیر پر اکساوے والے بیان کی بھارت میں کافی آلوچنا ہوئی تھی پاکستان میں پہلی بار سندھ پرانت سرکار نے سرکاری طور پر دیوالی بنائی لرکانہ میں آئیوجیت اس کارکرم میں قریب ساڑھے چار ہزار لوگ جمع ہوئے بھلاول نے اپنے دیوالی سیلیبریشن کی تصویریں ٹویٹر پر شیئر کی پاکستان کے پرو پردان منتری اور بھلاول کی ماں بین اجیر بھٹو نے بھی ایک بار کراچی میں دیوالی منائی تھی لیکن اس بار یہ پہلا سرکاری آئیوجن تھا اور اب بات اراک اور سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے خلاف شریعت جنگ کی کریں تو امریکہ کے نیترکت میں ویدیشی سینہ ہے اسلامیک اسٹیٹ کے آتنکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اراک میں جہاں آتنکیوں کے چکانے اور ہتھیاروں کے زکیرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہیں سیریا کے کوبانی شہر میں اب سیریای سینہ آتنکیوں کا مقابلہ کرے گی سیریا کے کوبانی شہر میں قریب ایک مہینے سے بھیشن جنگ چڑی ہے اسلامیک اسٹیٹ کے آتنکی شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکشابل آتنکیوں کو مہتوڑ جواب دے رہے ہیں اور ویدیشی سینہوں کے ہوای حملوں نے بھی آتنکیوں کو کافی حد تک روکا ہے کوبانی نے ابھی بھی سنگھر شو رہا ہے یہاں کے درجنوں گاؤں آئیس آئیس کے آتنکیوں کے قبضے میں ہیں آم لوگ گھر بار چھوڑ کر ترکی کی سیمہ پر بنے شرنارتھی کیمپوں میں دن بیتا رہے ہیں اب تک قریب دو لاکھ لوگ کوبانی چھوڑ کر کیمپوں میں شرن لے چکے ہیں بریٹین کے ایک مانودھکار سنسٹھا کے مطابق اسلامیک اسٹیٹ کے آتنکی شہر کے پوروی حصے پر نیانترن حاصل کرنے کے لیے حملے کر رہے ہیں لیکن سرکشا والوں کے حوصلے آتنکی حملوں پر بھاری پڑ رہے ہیں اُدھر ترکی کے پردھان ملتری تیہ پردوگان نے شکروبار کو گھوشنا کی کہ اب کوبانی شہر میں آتنکیوں کے خلاف فری سیرین آرمی کے جوان بھی جنگ لڑیں گے انہوں نے کہا کہ کردش ڈیموکریٹک یونین پارٹی اس بات کے لیے رازی ہو گئی ہے جس کے بعد فری سیرین آرمی کے تیرہ سو جوان کوبانی پہنچیں گے دلسل اسلامی اسٹیٹ کے آتنکیوں کو لے کر ترکی بھی ستر کھو گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے امریکی راشپل براہ کو بہت سے فون پر بات ہوئی ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ ہماری طرف سے فری سیرین آرمی کے صدر سے کوبانی شہر میں اسلامی اسٹیٹ کے آتنکیوں کے خلاف لڑنے جائیں گے اور دوسری طرف پیش مارگا سینکوں کے ٹکڑیاں بھی کوبانی میں رلائی لڑیں گی ایک طرف سیرین آتنکیوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تو دوسری طرف امریکہ کے نیترکتو والی ویدیشی سینائیں ہوای حملوں سے آتنکیوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں فرانس کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کے مطابق گروہ رات بھر ہوئی کاروائی میں اسلامی اسٹیٹ کے ہتھیاروں کے بڑے جکھیرے کو نشٹ کر دیا گیا بیتی رات ہم نے ایراک میں بڑے آپریشنوں کو انجام دیا ہم نے کئی امارتوں کو نشانہ بنایا جہاں ہتھیار بنتے تھے جو ایراکی سینائے کے خلاف استعمال ہوتے تھے ہم نے ستر بم گرائے جن میں بارہ لیزر گائیڈڈ بم تھے اور ہم نے اپنا لکش حاصل کیا آتنک کی خلاف لائی میں ویدیشی سینائیں نئے ہتھیاروں اور بموں کا بھی استعمال کر رہی ہیں ہم نے بیتی رات نئے طرح کے بموں کا استعمال پہلی بار کیا اور ہتھیاروں کے بھنڈار نشٹ کیے وہ نئے بم ریموٹ سے چلائے جا سکتے ہیں صاف ہے اسلام کی سٹیٹ کو گھیرنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ کے نیترکت میں لگاتار کاروائی ہو رہی ہے جس سے بغدادی اور اس کے آتنکیوں کی مصیبتیں بڑھنے لگی ہیں بیرو ریپورٹ زیمی دیا ادھر آئیس آئیس کے خلاف امریکہ بریٹن اور فرانس نے ہوای حملے کر کے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا ہے آج تک آپ نے ہوای حملوں کے صرف ایریل تصویریں دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہزاروں نردوش لوگوں کا نرسنگھار کرنے والے آتنک وادیوں پر جب بم گرتے ہیں تو کیسے ان کے سٹھے پٹی گم ہو جاتی ہے اور وہ جان بچا کر بھاگنے کو مجبور ہوتے ہیں ایراک اور سیریا میں خون کی ہولی کھیلنے والے آتنک کے سوداگر آج اپنی جان کی دوہائی مانگ رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ، فرانس اور برٹین پوری طاقت کے ساتھ آئی ایس آئی ایس کے وجود کو مٹانے کے لیے ایراک اور سیریا میں آسمانی شولے برسا رہے ہیں آسمان سے گر رہے موت کی مسائلز نے پگدادی کے سامراجی کو گلا کر رکھ دیا ہے جس کی تصویریں پہلی بار کیمرے پر سامنے آئی ہیں اب تک آپ نے ایراک اور سیریا میں ہوای حملوں کی ایریل فٹیج دیکھی ہوگی جس میں لڑاکو ویمان سے موت کے بم گرتے ہیں اور نیچے زمین پر تیز دھماکے کے ساتھ تباہی کی تصویر دکھائی دیتی ہے لیکن آج آپ زمین پر کھڑے ہو کر اپنے اوپر گرتے موت کے بم کو دیکھنے کے لیے مجبور بگدادی کے آتنکبادیوں کی تصویریں دیکھیں گے جو پہلی بار دنیا کے سامنے آئی ہیں بگدادی کے ٹکانوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ سپر سونک ایف ایٹین ہارنٹ فائٹر ائرکافٹ سے حملے کر رہا ہے اس فائٹر ائرکافٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس سے ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر حملے کیا جا سکتے ہیں آئی ایس آئی ایس کو برباد کرنے کے لیے بریٹین بھی ٹورنیڈو جی آرک فورڈ جیٹ سے لگاتار حملے کر رہا ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہ خراب سے خرام موسم میں بھی حملوں کو انچام دے سکتا ہے جبکہ فرانس کے بدھن سکت ریفل ائرکافٹ بھی آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں اور اس کے آتنکواگیوں کو چن چن کر مار رہے ہیں بغدادی اور آئی ایس آئی ایس نے دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ اگر حمد ہے تو زمین پر آ کر ان سے مقابلہ کرو کہ آسمان سے گر رہے موت کے مسائلس اور بموں نے بغدادی اور اس کے چیلوں دم دوا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا لیکن آتنک کے سوداگر زیادہ دن تک خیر نہیں منا پائیں گے کیونکہ پہلے براک اوباما نے بغدادی کے آتنک کی جڑ کو ختم کرنے کی قسم آئی اور اب اوباما کی اس مہم میں پریٹین اور فرانس کے علاوہ آسٹریلیا نے بھی اپنے لاکو بیمان تیار کر لیا ہیں یعنی آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کا کاؤنڈاون شروع ہو چکا ہے اور اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں موت کے ڈھر سے بھاگ رہے آتنک وادی ہیں بغدادی کو ایسے تصویریں دیکھنے کی عادت نہیں ہیں لیکن جب دہشت کا انت نزدیک ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے حیوان بن چکے آتنک وادیوں کو اپنے جان کی بھیق مانگنی پڑ رہی ہے آتنک کے خلاف دنیا ایک جھوٹ کیا ہوئی بغدادی اور اس کے آتنک کی فیکٹری کو اپنے وجود کے ختم ہونے کا ڈڑ ستانے لگا ہے آتنک کو لگ رہے ڈر اور دہشت کی ایک ایسی ہی تصویر کیمرے پر ریکارڈ ہو گئی ہے ایراک اور سیریا کے الگ لگ حصوں پر قبضہ کر چکے آئی ایس آئی ایس کے آتنک وادی سیریا اور ترکی کی سیما پر بنے کردش شہر گوبانی کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ ایراکی سینہ کے ساتھ مل کر آتنک کا سامنا کر رہے کردش جوان انہیں ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کیسے ایراکی سینہ اور کردش جوانوں نے آئی ایس آئی ایس کے ڈر پوک آتنک وادیوں کو ایک ایک کرکھ دیرنا شروع کر دیا تصویریں حیران کر دینے والی ہیں کیونکہ کل تک جن آتنک وادیوں کے خوف سے ایراک اور سیریا کے سینک اور آم ناغلت بھاگا کرتے تھے آج وہی آتنک وادی جان بچا کر بھاگنے کو مجبور ہیں کیونکہ موت ان کے پیچھے پڑی ہے آئی ایس آئی ایس کے خاتنے کی تصویریں صرف سیریا سے نہیں آ رہی بلکہ ایراک کے رابیہ شہر میں بھی کردش سینہ نے آتنک وادیوں کی گولی کا جواب گولی سے دیا ہے کردش سینہ کے جوابی حملے میں کئی آتنک وادی مارے گئے ہیں جبکہ موت کے ڈر سے کئی آتنک کی شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں یہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف جاری جنگ میں کردش سینہ کے لیے ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے کیونکہ رابیہ شہر پر قبضہ کرنا رڑنی تک لحاظ سے کافی ضروری تھا راک میں موتو سمیت اپنے قبضے والے علاقوں میں جانے کے لیے آئی ایس آئی ایس کے آتنک وادی رابیہ شہر سے گزرنے والی سڑک کا استعمال کرتے تھے لیکن رابیہ شہر پر قبضے کے ساتھ ہی آئی ایس آئی ایس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اب انتظار ہے تو ایراک اور سیریا کے باقی ٹھکانوں کو ان کے چنگل سے باہر نکالنے کا آتنک کے خلاف ایک جھٹ ہوئے پشیمی دیشوں کے لگاتار حملوں سے ایراک اور سیریا میں پہلی بار بگدادی اور اس کے آتنک وادی بیک فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب نردوش لوگوں کا نرسہار کرنے والے اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا دنیا کا سب سے خطرناک آتنکی سنگٹھن خرار دیا جا چکا آئی ایس آئی ایس سب سے امیر سنگٹھن بھی بن چکا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ایک ریپورٹ کے مطابق اسلامیک اسٹیٹ تیل کی کالا بازاری کر کے روزانہ ایک ملین یو ایس ڈالر یعنی چھے کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرتا ہے اور کچھ اور آنکڑوں کے مطابق یہ کمائی روزانہ تین ملین یو ایس ڈالر یعنی ایک ارب روپے سے زیادہ کی کمائی کرتا ہے تو آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئیس کا آخر اتنا بڑا سنگٹھن بنا کیسے اور آخر اپنی گتی ویڈیوں کو انجام دینے کے لیے کہاں سے فنڈ جھٹاتا ہے آئی ایس آئیس ایک ریپورٹ عراق کے دوسرے سب سے بڑے شہر موسل پر قبضہ کرنے کے بعد آئی ایس آئیس نے وہاں کے سنٹرل بینک سے چار سو انتیس ملین ڈالر یعنی قریب دو ہزار پانسو چوہتر کروڑ روپے لوٹ لیے تھے اور اس طرح سے آئی ایس آئیس موجودہ وقت میں دنیا کا سب سے امیر آتنکوادی سنگٹھن بن گیا ہے اتنے پیسے سے آئی ایس آئیس ایک سال تک اپنے چھ ہزار آتنکوادیوں کو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے پرطی ماہ کی سیلری دے سکتا ہے پر سوال ہے کہ آخر پچھلے ایک سال میں آئی ایس آئیس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے امریکہ کی کانسل آف فورین ریلیشنز کے ریپورٹ کے مطابق آئی ایس آئیس کو خانی دیشوں جیسے جارڈن سیریہ اور سعودی عرب میں اپنے سمرتھکوں سے خوب چندہ ملتا ہے ریپورٹ کے مطابق آئی ایس آئیس ایراک اور سیریہ میں اپنے پرہاو والے علاقوں میں ویپانیوں سے عوید وصولی کے ذریعے ہر مہینے 80 لاکھ ڈالر یعنی قریب 4,800 کروڑ روپے جمع کر لیتا ہے آئی ایس آئی ایس اتری سیریہ کے علاقوں میں تیل کے کونوں پر کبزہ جمعے بیٹھا ہے جہاں وہ کچھا تیل بیچ کر پیسہ اکھٹا کر رہا ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادی عام لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان سے فیروتی بھی وصولتے ہیں امریکہ کی کانسل آن فورین ریلیشنز نے دنیا کے کچھ اور بڑے آتنکوادی سنگٹھنوں کی دولت کے سلانہ بجٹ سے جڑے آنکڑے بھی تیار کیئے ہیں جن کے مطابق جس وقت افغانستان میں تالیبان کا راج تھا تب تالیبان کا سلانہ بجٹ قریب 400 ملین ڈالر یعنی 2400 کروڑ روپے ہوا کرتا تھا آتنکوادی سنگٹھن ہجباللہ کا سلانہ خرچ بھی قریب 500 ملین ڈالر یعنی قریب 3000 کروڑ روپے آنکہ گیا ہے سومالیا میں الکایدہ سے جڑا آتنکوادی سنگٹھن الشباب بھی ہر سال قریب 100 ملین ڈالر یعنی 600 کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ پر 2001 میں ہوئے 9-11 حملے سے پہلے تک الکایدہ کا سلانہ بجٹ قریب 30 ملین ڈالر یعنی 180 کروڑ روپے تھا جانکار مانتے ہیں کہ آتنک کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس بھی دوسرے آتنکوادی سنگٹھنوں کی طرح ہی ہر وہ کام کر کے پیسے کماتا ہے جو غیر قانونی ہے آئی ایس آئی ایس اپنے آتنکوادیوں کو ہر مہینے 200 ڈالر یعنی قریب 12000 روپے کی تنخواہ دیتا ہے اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایس اپنے پیسے کا استعمال ہتھیار خریدنے اور آتنکوادی گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے کرتا ہے جیسا کی وہ ان دنوں ایراک میں کر رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا چوبیس ستمبر دوہزار چودہ ہر بھارتی کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ لے کر آیا کیونکہ اس دن بھارتی منگلیان منگل گرہ کی ککشہ میں پرویش کر گیا تھا اور اب اس کے ایک مہینہ پورا ہونے پر بھوگل نے اسے سلام کیا ہے آخر کیسے چلیے جانتے ہیں ایک مہینے پہلے بھارت نے اتحاس رچا بھارتی انترکش ایجنسی ازرو کا اکرہ منگلیان منگل گرہ کی ککشہ میں سکسیسفلی پرویش کر گیا یہ اس لئے خاص کیونکہ اس ابھیان کے کامیابی سے بھارت ایسا دیش بن گیا جس نے ایک ہی پوشش میں اپنا یہ ابھیان پورا کر لیا منگل کی ککشہ میں بھارت کے منگلیان میں ایک مہینہ پورا کر لیا ہے اور اسی موقع پر گوگل نے بھارتی منگلیان کو اپنا دورل بنا کر سلام کیا ہے جی ہاں سرچ انجن گوگل نے بھارت کے مارس آرپٹر مشن کے منگل کی ککشہ میں ایک مہینہ پورا کرنے پر اپنے بھارتی ہوم پیج پر دورل بنایا ہے اس دورل میں گوگل کے دوسرے او کی جگہ پر بھارت کا منگلیان دکھائی دیرا ہے آم طور پر گوگل کسی چیز کے سالانہ موقع پر دورل لگاتا ہے اور شاید یہ پہلا موقع ہے جب گوگل کسی بات کے ایک مہینے پورے ہونے کو سلام کر رہا ہے اس دورل کے ساتھ شیئر باتن بھی دیا گیا ہے جس کی مادت سے اسے سوچل نیٹورکن سائٹ پر شیئر بھی کیا جا سکتا ہے بھارتے انترک شانوسندھان سنستان ازرو نے چوبی ستمبر دوہزار چودہ کو منگلیان کو منگل کی ککشہ میں تویش کر آیا تھا اور اسی کے ساتھ بھارت انچنندہ دیشے میں شامل ہو گیا جو منگل تک پہنچے اس پر ساڑھے چار سو کروڑ روپے کی لاغت آئی اس یان کا وزن تیرہ سو پچاس کلو ہے بھارت سے پہلے یہ کامیابی امریکہ یوروپ اور روس کو ملی تھی بھارت پہلے ہی پریاس میں منگل پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا گیش ہے اور اب گوگل پر اس کا جشن واقعی اسے یادکار بناتا ہے یہ رپورٹ زی میڈیا اور اب خبر مشہور ویکس میوزیم میڈم تسود کی جہاں اب دو شاہی مہمانوں کا سواگت کیا گیا ہے امریکہ کے اس میوزیم میں کوین ایلیزابیٹ ٹو یعنی دو اور پرنس ہیری کے موم کے پتلے رکھے گئے ہیں دونوں کے پتلے بہت ایک خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے ہیں کوین کے پتلے کو سجانے کے لیے دس ہزار سے زیادہ سواروس کے کرسٹل کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے بنانے میں ساٹھ گھنٹے لگے گئے پرنس ہیری کے سٹیچو کے لیے کپڑے انہی کے نیجی ٹیل سے بنائے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان موم کے پتلوں کو ریل لکھ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی اور بریٹن کے شاہی پریوار کے ایک اور سردستے کی اگر بات کریں ہم بات کر رہے ہیں ڈچز آف کیمبرز کیٹ میڈلٹن کی جن کی پبلک اپیرینسز پر سب کی نگاہیں ٹھیکی رہتی ہیں آپ بھی دیکھیں اس بار وہ بہتی خوبصورت کاری ڈریس میں اس چیارٹی ایوینٹ میں شرکت کرتی نظر آئیں آپ کو بتا دیں کہ جب سے یہ بات اناوس کی گئے کہ وہ دوسری بار ماں بننے والی ہیں لوگوں میں اس کو لے کر کافی سرکیاں ہیں کیٹ کی یہ تیسری پبلک اپیرینس ہے اور کیا آپ نے ڈک یعنی پتک دیکھی ہے لیکن ہم جو ڈک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ شاید دنیا کے سب سے لمبی ڈک ہے جہاں یہ ڈک آرٹیفیشل ہے جیسے چین کے شنگھائی میں لوگوں کے سامنے ایک پردشنی کے دوران پیش کیا گیا اور اس ڈک کو ایک ڈچ آرٹیسٹ نے دو ہزار ساتھ میں بنایا تھا جس کے بعد سے اسے دنیا کے بائی شہروں میں پردشنی کیا جا چکا ہے شنگھائی کے سنچری پارک میں اس ڈک کو دیکھنے ایک ہزار سے زیادہ لوگ پہنچے بتا دے آپ کو کہ ڈک کے لمبائی اٹھارہ میٹر ہے اور خاص طور پر بچے سے دیکھ کر بہت خوش نظر آئے اور اسے کے ساتھ ورل ٹو نائٹ میں آج کے لئے اتنا ہی ناوسکار